اسلام علیکم ویلکم ساہم از کون اور سب کو کیسے ہمید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی تھی کڑی اور کڑی میرے آرمسٹ ڈن ہو چکی ہے بس اب یہ پکوڑے رہ کے بنانے والے وہ میں بنا رہی ہوں اور کڑی کے ریسپی میرے چینل پہ ہے دو قسم کی کڑی میں نے بتائی گئے چینل پہ تو یہ جی دوسرے والی قسم کی ہے جو بہت جھٹ پڑ کڑی بن جاتی ہے میں سے میں رفلی بتا دیتی آپ کو رفلی ایسے ہیں کہ میں نے چھوٹا پیاس لیا اس کو ہلکا سا گولڈن کیا اس میں ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لہسن ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی میں نے پونا پاؤ مطلب ایک پاؤں سے تھوڑا سابن پل کم بیسن لیا اس کو ہلکی سی آج پر بھون لیا اس کو ہلکی سی آج پر بھوننے کے بعد میں نے آدھا کلو بیسن میں اس کو ڈال دیا تھنڈا کرنے کے بعد مکس کیا اور اس میں میں نے تین لیٹر پانی ڈال دیا تو تین لیٹر پانی ڈالنے کے بعد ادھا سے میں نے یہ پروسس ہو گیا اس کے بعد جی پھر میں دوبارہ پیاس کی طرف آئی میں نے اس میں نمک لال مرچے سوکھا دھنیا زیرہ حلدی ڈالی اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں ڈالا پھر جیسے مسالہ بھونہ میں نے یہ جو تھا بیٹر اس کا ڈالا ہے دہی کا اور میں نے یہ پانی کا پکورا ڈال کر دیکھ رہا ہے اس کی آنچ چیک کیا آئل کی تو ہاں جی تو میں نے جو دہی کا اور پانی اور بیسن جو آمیزہ تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور تقریباً یہ آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے یہ کڑی تیار ہو جاتی ہے آج میں نے کڑی کم بنائی ہے پہلے میں زیادہ بناتی ہوں کیونکہ میں سوچا کہ چلو ایکسپریینسی بھی کرتی ہوں کم کڑی بنانے کا اب کڑی بن گی ہے جی اب پکورے جیسے ہی تینڈی ہوں کے میں کڑی میں ڈالتی جاؤں گی اور یہ جھٹ پر کڑی بنتی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ جو بیسن بن جاتا ہے نا اسی ہوتا ہے کڑی کا ٹائم میکسیمم لو ہو جاتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں کڑی تیار ہوتی ہے اور کڑی یہ دیکھیں بابس موٹے موٹے ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے بہا کڑی بلکل تیار ہے باکی پکورے بھی اس میں ڈال دیا چنکہ عیل ماکسیمم اللہ comptیرا Gewehr کیسیم sonic میں اپکر میں مینوئے پکورے میں کیا ڈالاڑا ٹھوڑے علوی یا ذریعہ ہرے یا خیلニ وقت میں میں مجھے کا رکھتا ہے ماہتا ہے سوکھا، دھنیا کے بارے پیس에게 فیلی مرور holو لار مرور اگر میں سالٹ ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں ڈالا اور اس میں پانی ڈالکے میں نے اس کا بیٹر بنا لیا ہے کڑی کا پکوڑی ہوتا ہے اس میں بہت بہت سے زیادہ جاتا ہے یہ شاید آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا مجھے تو ہے ہی ہے اور ہے وہ بھی انسان کو وقت کے ساتھ آئیڈیا ہوتا ہے چیزیں بناتے بناتے اس میں تھوڑا اثر ہے بیسن میں زیادہ جاتا ہے میں آئیں تھوڑا اسے زیادہ کر لوں کیونکہ آج میں سلو کر دی تھی آپ سے بات کرتے کرتے تاکہ آلوہ گرہ گر جائے تریکی سے تو آپ پلیز میں تڑکا لگاؤں گی اس کا رائی کا اور زیرے کا اور میں گول جو لال مرچے گول ہوتی ہیں اس کا میں لگاؤں گی تڑکا اور آپ میرے چینل پر ضرور جا کے دیکھیں جو لوگ کڑی لور ہیں وہ اس طریقے سے بھی ٹرائے کریں اور بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے پہلے میں سچ بتاؤں امی بناتی تھی شاید سے پھلے کڑی تو وہ بھی بہت ٹائم لگتا تھا لیکن میں سوسرا جو بنتی تو اس کو بھی چار گھنٹے کے ہی نہیں جاتے تھے کڑی بنتے رہے تو یہ جی آپ آدھا نیزہ پونہ گھنٹہ لگا لیں آپ اس کو یہ ریڈی ہو جاتی ہے کیونکہ بیسن بھونا وہاں ہوتا ہے اور باقی کام بہت آسانی سو جاتے ہیں سا سا جیسے بیسن بھونا آپ میں کڑی رکھی آپ کوڑا کا مسالہ تیار کرنے تو بس جی میں سوچا چلے آپ کو بتاؤں ہاں ہمارے گر کیا بن رہا ہے کوڑا کا ایک پو نکل ہے یہ میں آپ کڑی میں ڈالوں گی اور اب اس کے بعد سیکنڈ پو ڈالوں گی مرچ میں یہ تھوڑی سی کم لگی مرچے کم لگی میں نے اس میں اور ایڈ کر لیا جب دوبارہ پوٹ ڈالتے ہیں اس میں پکوڑوں کا ایک دو ہو گئی کشی کریں کہ سارا تھوڑا سا کھلے والا یہ یوز کریں جیسے اس کے سراف یہاں کے سے کھلے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آئل سارا ڈرین ہو جائے گا پتلے پتلے جو ہوتے ہیں اسے جو آئل ہے وہ ڈرین ہی ہوتا وہ آئلی سے جائسے جاتا ہے کیونکہ ان پر دھڑکا بھی لگنا ہے پہ زیادہ گئے ضروری سے آئل نہ ہو جاتا ہے مرچے کڑی تیار ہو گئی ہے میں نے دوبارہ ہلکی سی میتھی پر سپرنکل کر دی ہے اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہی گرم سارا سپرنکل کی ہے اور ہری میچے ڈال دی ہیں تو بس یہ پکوڑوں کا آخری پور آئے گئے اس کے بعد پھر میں اس کو تڑکا لگاؤں گی تڑکا میں گول والی جو لال میچے ہوتی ہیں وہ میتھی دانا اور زیرے کا لگاؤں گی تو یہ فائنل اس کی میں آپ کو شکل بتا دوں اس کے بعد پھر میں تڑکا لگا کے بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ تڑکا میں نے رکھ دیا کڑی کے لئے اور میں نے جو پکوڑو والا آئل تھا وہی یوز کر رہی ہوں اور یہ کچھ میں نے لال میچے گولڈ ہیں وہ میں نے رکھ دی ہیں اب توڑا سی گولڈن ہوتی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم دیتی ہے زیرہ وغیرہ جلدی لے لیتے ہیں خیر پکڑ لیتے ہیں تو بس یہ تقریبا ہرمست ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی زیرہ اور زیرے کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی یہ رائی بس وہ ون فور ٹی سپون میں نے ڈالنے ہیں رائی کیونکہ رائی زیادہ نہیں ڈالتے ہیں اور زیرہ بھی ایک ٹی سپون ہے اب باقی ہری میچے تو آپ کے سامنے ہی ہم کتنی ہیں تو بس اس میں میں ڈالوں گی دل کو یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ذرا چٹک پٹک کی واضر آ رہی ہیں اور یہ میں ڈالوں گی میری طب کڑی گھر میں تیار ہوگی اب آپ کی چینل پر دیکھیں جن لوگوں نے کڑی لور ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ریسپی بہت آسان ہے جو میں جس طریقے سے بتائی ہے ویسے تو میں نے رفلی آپ کو بتا دی ہے لیکن چلے پھر بھی آپ ڈیٹیلز میں جا کے چینل پر دے سکتے ہیں صلی اللہ حبیبینا صلی اللہ محمدین صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمدین ہاں جی جی میں نے تو پہر کا کھانا بنا لیا کڑی بنائی اور میں نے سوچا کہ امی کو اب لے کے نا امی مجھے نا کہہ رہی تھی کہ میں نے اب امی کے واپسی کے دن پاس آ رہے تھے تو امی نے کہا کہ مجھے جوتا چاہیے جو کمفرٹیبل ہو لیکن بن جوتا اور ہائی ہیلز بھی نہ ہوں تو میں امی کو کہا کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں کھانے سے بچے ٹویشنز پہ ہیں تو چلے میں آپ کو احسان چپل سٹور پہ لے جاتی ہوں تو اس زبہ احسان چپل سٹور پہ جی کافی جوتے کمفرٹیبل بھی آئے ہوئے تھے اور اسپیشل رینج بہت زیادہ تھی ملتب ایکنومیکل بھی تھے اور مہنگے بھی بہت زیادہ تھے تو اب میں یہ دیکھ رہی تھی میں پہلے بھی شاپ پہ آئی تو میں نے دیکھا جو ایکنومیکل تھے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے اور جو وہ تھوڑے سے ایکسپینسیو تھے آر دس ہزار کے لیے میں وہ ایزی بھی تھے اور چلنے پھرنے میں بھی ان کا میٹیریل بھی اچھا تھا افسوس ہوتا ہے انسان کیونکہ انسان کو کتنے مہنگے جوتے آر دس ہزار کا ایک دفعہ لے لو اور ایک سیزن پہننے کے بعد موسکی وہ جوتے چلتے بھی نہیں ہیں لیکن بس یہ مہنگائی نے تو ہر بندے کی کمر بھی توڑی ہوئی اور بس کچھ کہاں نہیں جا سکتا تو خیر میں نے امی کے لیے کافی جوتے نکلوائے کیونکہ امی زیادہ ہیلز پہن نہیں سکتی اور امی کے جیسے یہ نکلوائے ویسے ہم نے لیا بھی یہی تھا اور سب جوتے میں نے کافی نکلوائے امی کے لیے کہ چلے جو ایزی لی وہ پہن سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ پیارا امی کے لگے میں یہ فون جوتا ہی امی کے پاہ میں لگا کیونکہ کافی سوٹوں کے ساتھ امی کے جا رہا تھا لیکن جو مہنگے', سستے، اور بس درمیانے۔ عیران میں اچھا جوتی گیا میں جو لگی ی آپ کے لیے پہن جو رہا ہوا دکھیں کہ میں سپائر پر چکر لگا لوں یہ دیکھے جی یہی جوتہ امی کو پیارا بھی لگا رہا اور کمفرٹی بھی بھی تھا تو امی کے کافی سوٹنگ ساں فون کلر تھا تو یہ جا رہا تھا تو جی احسان پر اس دن سیل لگی بھی تھی لیکن سیل جن جو جوتیں ہم نے خرید دن پر سیل تو نہیں تھی لیکن بیکس پر سیل تھی اس کے علاوہ کچھ کپڑوں پر سیل تھی اور انزیل بھی اتنے میں آگئے اور اس نے دیکھا کہ واجی نانو والا جوتہ تو بڑا پیار ہے تو اس نے کہا ماما مجھے بھی لے دیں تو خیر اس کو یہ جوتہ اس کو بھی ایک لے دیا اس کو یہ کرتا لے دیا ونٹرز کا اور اس کے علاوہ بیکس پر سیل تھی ابھی بھی شاید ہو مجھے نہیں بہر حال پتا اب تو کافی دن ہو گئے اس بات کو لاسٹ ویکی کی کوئی بات ہے امی کی آنے کے بعد کی بات ہے تو بیکس کی بھی سیل تھی بیکس بھی وہی دیکھیں جو آٹھ اور دس ہزار کے تھے وہ ساڑھے چھے ساڑھے پانچ چھے کی رینج میں تھے لیکن بہار بیکس بھی اس صفحہ ان کے پاس بہت لائٹ پی اور اچھے تھے اگر کوئی خریدنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے کافی لائٹ پی اور اچھے بیکس ہیں امی کی بیکس بڑے اچھے لگے لیکن چونکہ خریدنے نہیں تھے لیکن ویسے کہنے لگی تھی اس صفحہ احسان پہ بہت اچھے بیکس آئے میں ہیں اس کے بعد ہم نے سپائر جانا تھا اور میں نے بھی دو موکیشنز لی ایک یہاں گری میں تھی اور ایک میں نے بلیک میں لی ہے اور آچھا آپ نے جو میں نے ایک تو میں ریسپی لگاؤں گی دوسرا میں آپ کو ایک جو نہیں بچی ہیں ان کے لیے میں نے کچھ باتیں میں نے کرساب کی چاہے بناتے ہوئے ان کے ساتھ کی ہیں تو آپ بھی ضرور دیکھئے گا اور سمجھئے گا اور اگر آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں تو ضرور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور کومنٹ میں آکر ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ میں نے جو کاریسہ والا پارٹ ہے ان بچے بچوں کے لیے جو زندگی میں نئے سیکھ رہے ہیں ہم تو ماشلہ بچوں کو ہمارے میڈل ایج میں میرے بچے بھی آگئے ہیں تو زندگی ہم نے سیکھی بھی ہے سکھا بھی نہیں ہے بچوں کو لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں وقت سکھا دیتا ہے تو مجھے بھی جو چیزیں وقت نہیں سکھائی وہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتی ہوں اور مجمید ہے آپ پسند بھی کرتے ہوں گے کیونکہ میرا ہی اپنا ذاتی طور پر یہی ایمان بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے کہ آپ چیزیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کا ذاتی تجربہ ہے اور آپ اس کو پوزیٹری ویو میں پیش کریں تو میرا مقصر ریسپیز بتانے کا شاپنگ دکھانے کا بتانے کا مقصر یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی ہم یہ کھا رہی ہیں پی رہی ہیں یہ ریسپیز مجھے آتی ہیں کہنے کا مطلب یہ شو آف کر رہے ہیں میری ذات میں یہ چیز ہے بھی نہیں ہے بلکل کہ میں شو آف کروں یا ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں لوگ جو میرے سرکل کے علاوہ بھی لوگ اب تک مجھے لگتا ہے میری چینل کے ثروت جان چکے ہوں گے کہ میرا مقصر بلکل کسی کو شو آف کروانا نہیں ہوتا ہے میں اپنے زندگی کی تجربات جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے سال گزارنے کے بعد آئے ہیں تو میں بچے بچیوں کو کچھ نہ کچھ سکھا دوں تو جی ہم سے فائر پہ آگئے ہیں اس فائر پہ بھی کافی اچھے سوٹ تھے جو لیے جا سکتے تھے تو میں نے اس میں سے ایک تین سوٹ لیے تھے دو جیسے دو ٹو پیس تھے اور ایک تری پیس تھا بتا رہی ہوں نا میرا یہ پلان تھا کہ میں ڈی جی کھاں جاؤں گی لیکن چلے یہ ہے کہ اب میرے ایک دو دن میں انشاءاللہ سلکے بھی آ جائیں گے تو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی وہ میرے اپنے ذاتی کپڑے ہوں گے تو خیر جی آپ ضرور پورا ولوگ دیکھئے گا جن لوگوں نے تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میری وصلہ افضائی ہوتی رہے گی تو آپ نے پورا ولوگ دیکھنا ہے یہ جی یہ بلو سوٹ میں نے لیا ہے جو فون شال کے ساتھ ہے اس کے علاوہ آگے جو ہے ایک میں نے بلو میں لیا تھا اور ایک میں نے لیا تھا ییلوز میں لیا تھا تو جو امید ہے آج کا ولوگ یہ والا بلو میں نے لیا تھا انشاءاللہ سلکے آتے ہیں تو میں آپ کو سب دکھاؤں گی اور امید ہے آج کا ولوگ ہلکا پھلکا سا آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ میری باتوں سے ایگری بھی کریں گے تو اگر تو بتائیے گا اور ڈس ایگری کریں گے تو وہ بھی بتائیے گا اور بس ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر چلے جانا تھا اور پھر میں نے شام کی کاری صاحب کی جب چائے بنائی تو کچھ باتیں میں نے آپ کو سا شیئر کیا یہ جو ییلوز بھی میں نے لیا ہے تو وہ آپ ضرور سنیے گا اور ان بچے بچوں کے نام ہے جو زندگی کے ابھی اس ٹرگل میں شروعات ہیں جن کی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اللہ حافظ کاری صاحب کے لئے چائے رکھی ہوئی ہے اور کاری صاحب کاری صاحب جب آپ بچوں کے لئے کاریا یا کاری سپیشٹی جو کاری صاحب ہوتے ہیں وہ کھوائیں لیکن آپ یہ ساتھ بھی دیکھیں کہ ان کو ایٹھتی جگہ پر بکھائیں جہاں پہ مطلب آنا جانا ہو سب کا آنا جانا ہی صورت میں کہ وہاں آپ ان کو بیٹھیں ان کی آواز سن سکتے ہوں ان کو دیکھ سکتے ہوں مطلب مشکل نہ ہو اور وہ جو بات بچوں سے کہہ رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں آپ جیسے ڈرائنگ روم یا ایسا کمرہ یا ٹی وی لاؤنج ایسی جگہ ان کو بٹھائیں جہاں سے سب کچھ آنا جانا ایزی اور سب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کے عمرے بہت کم بچوں کے عمرے محسوم بچے ہوتے ہیں ان کی ایج کم ہوتی ہے ان کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی لیکن پیروز کو احتیاط کرنی چاہیے جو آج کل کے ہرات و واقعات ہیں اس حساب سے ان کو بہت کیل کرنی چاہیے کوئی میل ٹیچر ہو ایون فی میل ٹیچر بھی ہو آپ کو آتے جاتے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اگر کاری صاحب ہے جیسے میرے تینوں بچے ان سے پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ بڑا بیٹا ینگ ہے بہن بھی ہوتی ہے بھائی بھی ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی بات ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈرائنگ روپ میں ایسا ہمارا گھر میں بنا ہوا ہے لیکن ان کے آواز ان کے ایک بات گفتگو مجھے باہر سنائی دیتی ہے اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کاری صاحب کیا بات کر رہے ہیں ان کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے ان کی کنسیپٹ کیسے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں سے کس لینگ بات تو نہیں کر رہے بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں دور بہت مشکل ہو گیا ہے پہلے والے گھر میں ہمارے کاریاں ہوتی تھی تو تب میں ایک چکہ ضرور اندر لگا لیتی تھی بچوں نے کو بات کرنی کاریاں نے بات کرنی ہوتی تو میں جا کے بات سن لیتی تھی اب کاری صاحب ہم نے رکھائے میں ہے اچھا ہے میں نے سنا تھا یہ پڑھاتے ہیں میرے جیٹ کے بچوں کو پڑھاتے دیتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو بھی ساتھ اپنے بچے بار بار پڑھتے رہے ہیں کیونکہ بار بار پڑھنے سے گلتیاں بار بار کم ہوتی ہیں سپیڈ پڑھنے کی تیز ہو جاتی ہے اور بچوں کو بھولتا نہیں ہے قرآن تو یہ کاری صاحب ہے میرا بڑا بیٹا بھی بیٹھا رہتا ہے میرے ہزبن بھی آتے جاتے دیکھ رہتے چکر لگا لیتے اور میں لاؤنج میں اس وقت تک بیٹھی رہتی ہوں جب تک کہ کاری صاحب پڑھا کے چلے نہیں جاتے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد کی بڑی سخت ہمیں ڈیوٹی دی رہی ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اور ہمیں اس کی پوچھ کچھ بھی اسے ہمارے سے ہوگی اور ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا تو لہٰذا اب تک بچے مجھے تو یہ لگتا ہے ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے سمجھ نے ان کے پیدا ہونے سے لے کے جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی تب تک ان کو رہنمائی کی ضرورت بھی ہے اور وہ ہم کو رہنمائی دیتے بھی ہیں ہاں ان کے ذاتیات میں نہ جائیں لیکن ان کو اچھے بڑی کی تمیز آپ سکھاتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ تو لہٰذا میں آپ سب سے بھی یہی کروں گی کہ جب آپ کاریاں رکھیں یا کاری صاحب رکھیں تو آپ بچوں کے اس کمرے میں دروازے بند کر کے ان کو نہ بیٹھنے دیں آپ ان کو بار بار چیک کرتے رہیں مطبع ایسے بھی نہیں کہ انبیرسمنٹ یعنی وہ فیل کریں انبیرسمنٹ لیکن آپ یہ کے چیک کریں وہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا بات کریں آس پس کہیں بیٹھیں وہ آدھا پونہ گھنٹا بیٹھیں سنیں وہ کیا بات کر رہے ہیں بچوں سے کس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں ان کو یہ آپ کی نسلیں اور آنی وری نسلیں کے لیے بھی یہ ایک بہترین سبق ہوگا بچ اسرے پیدا کر دینا ہی کوئی اتنا وہ نہیں ہے میں کہہ لیں کہ ہمارا کوئی کمال ہمیں بچوں کے تربیت ہے اور تربیت پر انسان آکے بڑی دفعہ ہمت بھی ہارتا ہے لیکن ہمت ہار نہیں لی چاہیے مجھے یہ لگتا ہے میرا اپنا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں میں بہت ہمت رکھی ہوئی ہے اولاد جیسی بھی ہو نہ پڑے تنگ کرے جو مرضی ہو ماں جو ہے میرا یہ خیال ہے میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ایسی دیکھا اور میرا ایمان ہے کہ ماں تو اپنی قبر تک جات میں اسے پہلے پہلے تک اولاد کے لیے بہت سٹرگل کرتی ہے میں نے اپنی امی کو ہمیشہ ہمارے لیے سٹرگل کرتے دیکھا میرے ابو بھائے سو دیا ہوتے تھے امی بہت زیادہ سٹرگل امی نے ہمارے لیے کی مجھے نہیں لگتا تھا کہ امی کوئی رات ایسی گہری نہیں سوتی ہوں ہم بچے تھے ینگ ہو رہے تھے امی سائے رات چلتی پھرتی رہتی تھی بچے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے کون آیا ہے بھائی کو لیٹ تو نہیں ہو گیا سارا میں نے اپنی امی زندگی کو یہ ہی کر دے دیکھا اپنے امی کو تو جب میری شادی ہوئی تو میں نے بھی یہ سوچا کہ میں نے بھی اپنی ماں جیسی ماں بننا ہے کیونکہ میں نے اپنی ماں میری ماں بہت عظیم ہو رہا تھا ہم نے اپنی ماں کو ہمیشہ سادہ دیکھا جب تک ہماری شادیاں نہیں ہوئی امی ہمیشہ سادہ رہتی تھی سادے سے کپڑے پہن دی تھی جب پہن دی تھی کیونکہ ہماری امی کا اور میری بڑی باجی کا اتنے ای ڈی فرنس نہیں ہے آپ کو پیدا پہلے زمانے میں جل جلی شادیاں کہا دیتے تھے تو لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ بہت سی چیزوں میں میں اپنی امی جیسی ہی بنوں گی اور مجھے اپنی ماں پہ بہت فخر ہے ہم سب کو اپنی ماں پہ فخر ہوگا اور لیکن مجھے اپنی ماں پہ بہت فخر ہے اس میں یہ بھی میں نے اپنی امی سے سیکھا کہ اولاد کے لیے کس حد تک سٹرگل کرنی چاہیے شوہر ہو نہ ہو لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے بہت سٹرگل کرنی چاہیے اور میں نے اپنی امی کا اس میں اپنا کردار بہت سٹرونگ دیکھا ہے مطلب میں بیٹی ہو کے ماں کی کریکٹر کے ساتھ ان کے زندگی میں جو نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رویہ رکھا باہر رکھا اس کے لیے میں شہادت دیتیوں اور میری امی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے الحمدللہ چلے جی انشاءاللہ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی تو چاہیے کاری صاحب کی چاہے بھی اور مصد دن ہو گئی ہے ان کو بہت پسند ہے ہمارے گھر کی چاہے تو میں نے سوچا چلے چاہے بنا رہی میں کاری صاحب کے لیے تو چلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں بھی کرتی ہوں جو میرے دل کی ہیں اور جو کہ میرے سے جو چھوٹی بچی ہیں جو ابھی مائیں بنی ہیں جو سیکھنے کے پروسس میں ہیں تو چلے وہ بھی کچھ نہ کچھ میرے بات سے ایک لیسن لے سکتی ہیں ویسے اگر آپ ایک تھوڑی سے آپ کے مہمان واجی سے یا تھوڑی سی ایفرٹ سے although سب کو مشکل لگتا ہے اس طرح سرف کرنا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے تھوڑی سی ایفرٹ سے کوئی خوش ہو جاتا ہے کاری صاحب ہے کوئی teacher ہے کوئی بھی آپ کے گھر ایسا guest آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی شوق سے چائے پیے کوئی آپ کے گھر سے شوق سے کوئی تھندہ پی لے یا شوق سے کچھ بھی کھائے تو میرے خیال میں اس سے اچھی کوئی blessing ہو ہی نہیں سکتی چائے بھی تھوڑی سی اوڑ میں ڈال دوں سردیاں آ رہی ہیں اور چائے پینے کا لسپ دوبالا ہی ہوگا اور ہلکی سی بارش ہو جائے تو پھر یہ مزے ہے باقی چائے ہم بھی پیتے ہیں پھر کاری صاحب کو دیں وہ شوق سے آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بریک مل جائے گی نا کاری صاحب سے تھوڑ در اٹھ کے یہ بٹاک چائے دیں تو کاری صاحب کو لا بے اس وقت ہم suddenly were اور ہم zeit سے ہم کہ überhaupt ہم 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 موسیقی